محترم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل کا قتل ہو گیا ہے ناظرین ان کے آبائی شہر تلمبہ میں ان کا قتل کیا گیا ہے اور اس بارے میں مولانا تارک جمیل نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے اِنَّا نِلَّاہِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ آج تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے اس حادثاتی موت نے محول کو سوگوار بنا دیا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل کے سینے پر گولی لگی ہے پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور تحقیقات کی جا رہی ہے مگر اس حوالے سے ریپورٹس جو آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قوی امکان ہے کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل نے خودکشی کی ہے ان کا قتل نہیں ہوا بہرحال اس حوالے سے پولیس کی تحقیقات چاری ہیں تحقیقات میں جو بھی بات سامنے آئے گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل کے لیے دعا مغفرت کریں اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کریں